ویلکم بیک پریویس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ لائن کو آپ مختلف لیرز پہ اس کے مختلف حصے کیسے کرتے ہیں فوٹو شاپ میں ہم نے یہ کام کیا تھا ابھی ہمارا کیریکٹر بلکل سواپ کے لیے ریڈی ہے اور یہ سواپ سیکنڈ لیس سٹیپ ہوتا ہے آپ کا سواپ کا مطلب کیا ہے سواپ کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو آپ کا ریفرنس کیریکٹر ہے اس کے حصوں کے ساتھ اپنے حصے تبدیل کر دے دیں اس کو کہتے ہیں سواپ مجھے ابھی یہاں سے ایڈیٹ ان بیٹ میپ ایڈیٹر میں جانا ہے اور یہ فوٹو شاپ میں کھولے گا اس نے یہ میرا ریفرنس امیج فوٹو شاپ میں کھول دیا ہے ابھی میں کیا کروں گا یہ ایسے جو میں نے بنائے ہیں ان حصوں کو اس کے ساتھ سواپ کرنا ہے اس کے حصوں کے ساتھ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ابھی میں نے ان سارے جو بھی میری لیئرز ہیں جو میری کام کی لیئرز ہیں ان ساروں کو یہاں سے لے کر shift دبا کے tail تک ان ساروں کو میں نے کر لیا select ابھی ان ساروں کو select کیے ہوئے میں نے جانا ہے دوسری فائل پہ ادھر جا کے یہ دوسری فائل کھل جائے گی میں نے ادھر آ کے stage کی اوپر drop کرنا ہے تو یہ stage کی اوپر سارا image drop ہو گیا اور اس کو میں نیچے لے آتا ہوں یہ دیکھیں یہ نیچے آ گیا ابھی ان کا images اوپر ہیں میرے images نیچے ہیں اچھا یہاں پہ ایک problem ہے problem یہ ہے کہ ہمارا character بہت زیادہ high resolution والا ہے مطلب کہ بہت بڑا ہے اس کو کرنا پڑے گا چھوٹا چھوٹا کرنے کے لیے یہ ساری layers select ہونی چاہیے ہیں یہ mind میں رکھیں اگر otherwise problem ہوگا تو آپ zoom out کریں گے دیکھیں یہ اس کا transform tools ہیں آپ ان کو alt دبا کے یہ shift دبا کے بلکل ایک جیسا کرنا ہے آپ اس کو بلکل چھوٹا کر دیں یہاں پہ چھوٹا کر دیں اور ان کو لے آئیں یہاں پہ stage کی اوپر پھر ابھی دوبارہ zoom in کر لیتے ہیں اس کو آپ جتنا بڑا کر سکتے ہیں بڑا کر لیں لیکن canvas سے باہر نہ نکل جائے آپ نے اس کے پاؤں اور اپنے پاؤں کو ملا دینا ہے یہ میں نے یہ اس کو کر دیئے ابھی یہاں سے enter کروں گا یا ادھر click کروں گا تو یہ میرا یہاں پہ transform ہو جائے گا تو ابھی میرا character آ چکا ہے ابھی کرنا کیا ہے اس کے حصوں کے ساتھ میں نے اپنے حصے تبدیل کرنے ہیں تو اس میں میں نے color coding استعمال کی ہوئی ہے color coding مجھے غلطی کرنے سے بچاتی ہے ابھی یہ جتنے بھی حصے ہیں میری layers ہیں یہ ساری کیا ہیں red ہیں اوپر والی جو ہے بغیر color کے ہیں جیسے جیسے میں چیزیں swap کرتا جاؤں گا ان کو میں green کرتا جاؤں گا تو یہ میرے طریقہ ہے کام کرنے کا اس سے غلطی کے chances کم ہو جاتے ہیں ایک تو یہ کہ name same ہے اس سے بھی آپ کو سانی ہوگی بڑی زیادہ آپ نے جس folder میں replace کرنا ہے صرف اسی کو کھولنا ہے یہ FL up یہ کہاں پہ ہے FL up یہ والا ہے FL up تھا ہے تو یہ دیکھیں یہ میری تھا ہے اور یہ تھا ہے میں نے ادھر آکھے drag کر دی یہ check کر لیں دوبارہ یہ بالکل same ہے میرا M لکھا ہوا ہے یا ان کا M نے لکھا ہوا ہے میں اوپر والے کو کر دیتا ہوں delete اور یہ میرا ایک حصہ replace ہو گیا ابھی میں اس کو کر دیتا ہوں green یہ extra step ہے اگر آپ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے otherwise جب آپ کی practice ہو جائے گی بات میں تو آپ کو شاجہ کرنے کا ضرورت بھی نہیں ہوگی لیکن اگر ضرورت ہی غلطی یہاں پہ ہوگی تو آپ کو بعد میں بودھر تکلیف اٹھانی پڑے گی تو یہ extra step کر لیں یہ check ہو جائے گی یہ checklist بن رہی ہے کہ میرا یہ ساری چیزیں swap ہو رہی ہیں تو جس folder کو آپ کھولیں گے اس folder میں جا کے swap کر کے آپ نے پلے والے سے کو delete کر دینا بس اتنا سا کام ہے اب یہ shank ہے آپ کی shank یہ والی ہے FL shank FL shank میں نے اس کے اوپر جا کر رکھا اور نیچے والے اس کو delete کر دیا میں نے صرف اپنا ایسا چھوڑ دیا اس کو بھی یہاں پہ click کر دیا green پھر میں نے foot کھولا یہ میری foot کی spelling غلط دکھی ہوئی ہے بہرحال name سے فرق نہیں پڑتا یہ میرا foot آگیا یہاں پہ میں نے اس کو کر دیا delete اور اس کو کر دیا green ابھی میں fast forward میں یہی سارا کام کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کا time بچ جائے موسیقی ابھی میرا یہاہری foot رہ گیا ہے اس کو میں لے جاتا ہوں اوپر اور اس کو کر دیتا ہوں delete یہ مارا ہری سا بھی ہو گیا اس کو میں کر دیتا ہوں green ابھی problem یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی tail رہ گیا یہ ہم سے tail delete نہیں ہوئی تو یہاں پہ جا کے دیکھیں یہ tail موجود ہے اس کی اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں سے delete ابھی صرف ہماری tail رہ گیا ہے ابھی جو نیچے والے folder سے ان میں کچھ بھی نہیں ہے ان کو بھی کر دیتا ہوں delete ابھی تک جو ہم نے کام کیا اس کو کہتے ہیں سواپنگ کہ ہم نے اپنے حصوں کو اس کے حصوں کے ساتھ سواپ کر دیا نیکسٹ جو پارٹ ہوتا ہے اس میں لگاتے ہیں بونز تو بونز کے لیے یہ اوپر والی لیئر ایکٹیف کرنی پڑے گی کہ اس کی بونز یہاں پہ تھی وہ اس کی باڈی کے حساب سے تھی تو ہم نے اپنی بونز اپنی باڈی کے حساب سے اس کو تبدیل کرنا ہے کارٹون این میرے والوں کی بونز کی کوڈنگ ہے وہ ایک دفعہ آپ سمجھیں تو آپ کی سرچنگی آسان رہیں گے یہ جو بونز ہوتی ہیں یہ بلو کلر کی یہ بیک لگ کے لیے ہوتی ہیں یا رائٹ لگ اسے جو کہتا ہے اس کے لیے ہوتی ہیں اور یہ جو ہوتی ہیں ٹاپ کے لیے ہوتی ہیں جو لیئر ہوتی ہے جو سامنے ہو ہماری ہوتی ہے اس کو لیفٹ لگ کہا چاہتا ہے یا لیفٹ جو بھی ہوتا ہے یہ لیفٹ کے لیے ہوتی ہے یہ رائٹ کے لیے ہوتی ہے اور یہ جو ریڈ بونز ہوتی ہیں یہ آپ کی سپائن کی ہپ کی اور مین بونز یہ ہوتی ہیں اور یہ ٹیل کی بونز ہیں یہ چار قسم کی بونز ہیں یہاں پہ تو اوپر یہاں پہ یہ جو ہیں یہ کانوں کی بونز ہیں یہ اوپر والا کان ہے اور یہ رائیڈ ایر ہے اگین بونز کا کلر ہوئی ہے بیگرہ جس کے ساتھ کان وغیرہ ہے نہیں ہے بکری کے یا ان چیزوں کی بڑے کان ہوتے ہیں تو یہ ان کے لئے بونز ہیں یہ اسی طرح ادھر ہی پڑی رہیں ہم ان کو نہیں چھڑیں گے ان سے فرق بھی نہیں پڑے گا انیمیشن میں بہرحال یہ جو باقی بونز ہیں ہم ان کو اپنی بھی جگہ پہ لگاتے ہیں میں تھوڑا زوم ان کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ جیسی بونز کو سلک کریں گے اس کا نیمی پتہ چل جائے گا بکیس ہم نے ریفرنس کریکٹر کو تو سواپ کر دیا ابھی اس کے جگہ نہیں پتا کہ کونسی چیز کدھر ہے یہاں پہ ایک اچھا پارٹ یہ ہے بونز رکھنے سے پہلے کہ آپ دوبارہ سے ریفرنس ایمیج کھول لیں ابھی تو یہ ہم ریفرنس ایمیج میں آئے ہیں جو کچھ ابھی ہم سیو کا بٹن دبائیں گے تو کارٹونین میرر میں وہ چیز سیو کے نظر آ جائے گی ہمیں تو میں کیا کرتا ہوں کہ مجھے دوسرا ریفرنس ایمیج چاہیے میں دوبارہ کریکٹر لیتا ہوں یہاں پہ تاکہ میں دیکھوں کہ بونز کہاں کہاں پہ کیسی لگی ہوئی تھی اس کو رائٹ کل کرتا ہوں یہ دوسری فائل کھول دے گا ایک اور ریفرنس فائل اور یہ دیکھیں اس کے ریفرنس فائل کھول دیا ہے میں یہاں پہ اس کی بونز آن کر لیتا ہوں اور میں ڈیٹیل سے سٹیڈی کرتا ہوں کہ کون سی چیز کدھر ہے دیکھیں یہ لیفٹ ایر پہ تو بونز لگی ہوئی ہیں رائٹ ایر اس کا بالکل خالی ہے یہ والی جو بون ہے اس کو کہہ رہا ہے بی ایل فوٹ نب نب یہ دیکھیں اگر میں اس کو زوم ان کروں تو یہ کہاں پہ ہے یہ درمیان میں ہے اور زمین کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے یہ جو دو بونز لگاتا ہے یہ اس کو کہتا ہے بی آر فوٹ اس کو آر فوٹ کیا دے گا اس کو ایل فوٹ کیا دے گا یہ ہمارے اس اوبجیک کا پیوٹ پوائنٹ ہے جو کہ زمین کے ساتھ جب ہم اس کو ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ کانڈین مینجر سے جب جاتا ہے تو یہ اس کا زیرو پوائنٹ ہوتا ہے اور یہ جو بون ہے اس کو روٹ بون کہتا ہے ہم نے اس ریفرنس کریکٹر کو دیکھ کے اپنے کریکٹر کی بونز جو ہیں وہ جس کرنی ہے تو لیس ڈو ایٹ ہم کرتے ہیں اس کو میں کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ جو نب ہے یہ بالکل یہاں پہ زمین کے ساتھ تھا سنٹر میں تھا اور زمین کے ساتھ تھا اور یہ جہاں پہ ٹکھنا تھا یہاں پہ تھا تقریبا تھوڑا سا پیچھے کر گئے اسی طریقے سے اگر آپ نے بون ایک دفعہ صحیح رکھ دی تو آپ کو ایشو بالکل نہیں آئے گا تو یہ یہاں پہ ہے اور یہ یہاں پہ ہے اسی طرح میں باقیوں کے بھی چینک کرتا ہوں یہ اس کا نب یہاں پہ ہے اور یہ یہاں پہ ہے ابھی میں نے فٹ کی بون لگا دی ہیں ابھی مجھے دوبارہ ریفرنس امیج میں جانا ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ شینک کی کیا سیچویشن ہے شینک بالکل کورنر پہ لگا آ رہا ہے جو شینک ہے دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ اور یہاں پہ یہ بالکل کورنر کے اوپر لگا آ رہا ہے جہاں سے دوسرا ایسا جھڑا ہے تو ہم شینک بھی اپنی کورنر پہ لگائیں گے اگر میں تھائے کو ہائٹ کروں تو دیکھیں یہ ہمارا شینک ہے اور یہ لگا آ رہا ہے اس کو یہاں پہ اسی طرح اس کو بھی پکڑ کے آپ نے آپ نے ان دونوں کو تقریباً برابر کر دیا یہ ہماری بیگ لیک کی شینک لگ چکی ہے ابھی فرنٹ پہ اسی طرح لگاتے ہیں تو ہم نے یہ بونز یہاں پہ شینک کی بھی لگا دی ابھی ہم تھائے کی بونز لگاتے ہیں تھائے کو انیبل کر دیں اور ریفرنس ایمنٹ میں دوبارہ چلے جائیں ہر تھائے کی اوپر دو بونز لگی ہوئی ہیں یہاں پہ نیچے لگی ہوئی ہے اور ایک اوپر لگی ہے اور نیچے اور اوپر ہوئی ہے بہت زیادہ فرق ہے دسٹنس ہے بہت اس کی لیکس بہت بڑی ہیں تو یہ فاصلت نہ زیادہ رکھ سکتا ہے شاید ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہوگی ابھی ہم یہی کام یہاں پہ کرتے ہیں یہ ہماری ٹانگوں کی بون لگ چکے ہیں ابھی ہم باڈی کی بون دیکھتے ہیں ابھی ریفرنس ایمنٹ میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا حالات ہیں ریفرنس ایمنٹ میں فالتو چیزیں میں ڈیسیبل کر رہا ہوں تاکہ میرا سارا فوکس صرف باڈی پر رہے اور میرے پاس صرف باڈی رہ گئی ہے تو یہ ایک بون باڈی کی اس کو کہہ رہا ہے ہپ یہ بلکل یہاں پہ ہے اور یہ دوسری سپائن ون اور یہ سپائن ٹو سپائن ون سینٹر میں ہے اور سپائن ٹو ادھر ہے اور یہ نیک کی بونز ہیں نیک ون نیک ٹو اور یہ جو بون ہے یہ ہیڈ کی بون ہے تو ہم نے بھی اسی آرڈر کو فالو کرنا ہے وہاں پہ تو یہ ہماری باڈی کی ساری بونز لگ چکی ہیں ابھی رہے گئے صرف ٹیل ٹیل میں کیا ہے اس نے ٹیل کی اوپر صرف تین بونز لگائی ہوئے ہیں تین کو بیسی چھوڑا ہوئا تھا بکاز اس کے پاس ٹیل اتنی بڑی نہیں تھی ہمارے پاس بڑی ٹیل ہے تو ہم یہ چھے کی چھے بونز جو ہیں ٹیل کی اوپر لگائیں گے ابھی میں نے ہپ کو ہائٹ کر دیا اس ٹیل کو بھی ہائٹ کر دیا میں نے ابھی میں ٹیل کی اوپر لگانے جا رہا ہوں بونز یہ ون ٹو ٹری فور فائف سکس ایس طرح بونز اسی ترتیب سے میں لگاؤں گا یہ ہمارے کریکٹر کی سواپنگ بلکل کمپلیٹ ہو چکی ہے اور بونز بھی اس کی اوپر لگ چکی ہیں میں بونز کو ہائٹ کر دوں اور جو چیزیں میں نے ہائٹ کی ہوئی تھی ان کو دوبارہ ساری چیزوں کو لے آؤں تو یہ میرا کریکٹر ابھی بلکل رگڈ ہے ہم نے ابھی تک دو بونز کے اوپر ڈسکس ہی نہیں کیا ایک اوبجیکٹ پیوٹ اور روڈ بونز ان دونوں کو ہم نے درمیان میں رکھنا ہے کریکٹر کے اس پیوٹ کو درمیان میں میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور اس بونز کو یہاں سے پکڑ کے بلکل اس کے برابر کر دیتا ہوں ابھی یہ میں نے روڈ بونز بھی یہاں پہ سٹھیک کر دیں ابھی میرا کریکٹر بلکل سواب ہو چکا ہے یہ میرا کریکٹر بلکل ریڈی ہو چکا ہے جسی میں سیف کپڈن دباؤں گا یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا کارٹون این ایم ایرر میں لیکن سیف کپڈن دبانے سے پہلے یہ جو میں دوسرا ریفرنس ڈیر لے کیا آیا تھا اس کو میں کر دیتا ہوں کلوز اس کو کر دیتا ہوں نو تھوڑی سی دیر انظار کریں تاکہ وہ اپ ڈیٹ ہو جائے یہ دیکھیں اس کریکٹر کو آپ بے شک کر دیں ڈیلیٹ ابھی یہ والے کریکٹر ہے جو فوٹو شاپ میں کھلا ہوا ہے جس کے وقت ہم کام کر رہے ہیں میں اس کو یہاں پہ کرتا ہوں کنٹرول ایس جیسی میں نے سیف کیا تو کارٹون این ایم ایرر میں یہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے دیکھیں یہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا لائن جو ہے یہاں پہ آ چکا ہے یہ بالکل جس طرح ہم نے وہاں پہ کیا ہے کام یہ بالکل اس نے ڈیر کو ریپلیس کر کے یہاں پہ لائن بن چکا ہے یہ تو کریکٹر بن کے آ چکا ہے یہاں پہ اصل مسئلہ تو یہاں پہ شروع ہوتا ہے کہ جو بنی بنائی موشنز ہیں یا کارٹون این ایم ایرمیٹر کا جو فارمیٹ ہے اس کے مطابق یہ ٹھیک ہے یا نہیں اب پورو پرے دو دو دن میند کرتے رہتے ہیں بناتے رہتے ہیں کریکٹر یہاں پہ آ کے اشیوز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو کانی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے تو نیکس ویڈیو جو ہوگی ہماری اس میں ہم اس کریکٹر کو پورا چیک کریں گے کیا یہ صحیح بنا ہے کہ نہیں اشیوز ہیں تو کیا ہے ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا اور وہ ہماری اس سیریز کی آخری ویڈیو ہوگی اس لائن کے اوپر تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں see you in the next ویڈیو